دوستو آج کا ہمارا مضمون ہے خدا کا بیجا ہوا آدمی یعنی جوہنہ استباگی دوستو ایک آدمی جس کا نام ذکریہ تھا وہ بہت عمر سیدھا تھا اور حیکل میں کہانت کا کام کرتا تھا ایک دن وہ بہور جلانے کے لیے حیکل کے اندر گیا اچانک اس کی نظر ایک فرشتہ پر پڑی تب وہ گبراہت سے کامپنے لگا اس فرشتہ نے کہا ڈرو مت خدا نے مجھے بیجا ہے کہ تمہیں بتاؤں کہ تمہاری بیوی کے ہاں ایک بیٹا ہوگا تم اس کا نام یعنی رکھنا وہ پدائش سے ہی رول کج سے معمور ہوگا اور بہت سے لوگوں کو خدا کی پاس لائے گا دوستو ذکریہ جب باہر آتا ہے تو سب کہتے ہیں کہ ذکریہ ہمارے ساتھ بات کر تب ذکریہ بول نہیں سکتا کیونکہ ذکریہ نے جبرائیل فرشتہ کے پیغام پر یقین نہ کیا تھا شاید اس نے سوچا تھا کہ اس کی بیوی پوری ہو گئی ہے اس لیے اس کے بچہ نہیں ہو سکتا دوستو گھٹ جا کر جو کچھ فرشتہ نے اسے کہا تھا ایک تختی کے اوپر لکھا اس کی بیوی یہ سب پڑھ کر حیران ہوئی دوستو انہوں نے ہمیشہ بچہ پانے کی دعا کی تھی دوستو جلد ہی اس کی بیوی علشبہ جان گئی کہ وہ امید سے ہے اس نے خدا کی تعریف کی دوستو ایک دن علشبہ کی رشتہ دار مریم کے خانبی بچے کی پدائش ہونے والی تھی دوستو جب مریم علشبہ سے ملنے آئی تو علشبہ نے محسوس کیا کہ بچہ اس کے پیٹ میں اچھل پڑا ہے تب علشبہ رول کچھ سے معمور ہو گئی تب انہوں نے مل کر دعا کی جیسے کہ خداون نے وعدہ کیا تھا علشبہ کے بیٹا ہوا دوستو کہن اس بچے کا نام اس کے والد کے نام پر ذکریہ رکھنا چاہتے تھے تب ذکریہ نے لکھ کر بتایا کہ اس کا نام یوہنہ رکھا جائے جب اس نے ایسا لکھا ہی تھا تو اس کی زبان کھول گئی اور وہ بولنے اور خدا کی حمد کرنے لگا دوستو جب یوہنہ بڑا ہوا تو وہ خدا کے عظیم نبی علی شاہ کی طرح تھا یوہنہ نے لوگوں میں مناتی کی کہ مسیح انہیں جلد نجات دینے آ رہا ہے دوستو یہودی رہنما یوہنہ سے نفرت کرتے تھے کیونکہ اس نے انہیں سانپ کے بچے کہا تھا وہ اپنے گناہوں کے بارہ میں کوئی بات سننا پسند نہیں کرتے تھے لوگ اسے یوہنہ ببتسمہ دینے والے کہتے تھے کیونکہ وہ لوگوں کو پانی سے ببتسمہ دیتا تھا یہ بھی کہتا تھا کہ میرے بعد جو آنے والا ہے میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں دوستو ایک دن یوہنہ کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں مجھے ببتسمہ دو اس پر یوہنہ کہتا ہے کہ میں آپ تجھ سے ببتسمہ لینے کا محتاج ہوں تب یوہنہ کہتے ہیں ایسا ہونے دے تب یوہنہ یوہنہ کو ببتسمہ دیتا ہے یوہنہ کو ببتسمہ دینے کے بعد پاک روک بوتر کی ماندر یوہنہ پر نازل ہوا یہ خدا کی طرف سے نشان تھا کہ یوہنہ خدا کا بیٹا ہے دوستو یوہنہ نے یسو کے بارے کہا تھا کہ دیکھو یہ خدا کا براہ ہے جو جہان کی گناہ اٹھا لے جاتا ہے دوستو یوہنہ بہت سارے لوگوں کو خدا کی پاس لائیا دوستو حیرودیس جو کہ ایک شریر بادشاہ تھا یوہنہ کو اس بات پر قید کر لیتا ہے کہ اس نے اس پر فتوہ لگایا تھا کہ تم نے اپنے بھائی کی بیوی کو اپنی بیوی کیوں بنایا دوستو حیرودیس جانتا تھا کہ یوہنہ ٹھیک ہے رہا ہے اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یوہنہ خدا کا کیوں نہ ہوا مقدس خادم ہے لیکن وہ پھر بھی گناہ سے باز نہیں آتا تھا اور یوہنہ منادی کرنے سے باز نہیں آتا تھا یہاں تک کہ اس نے اسے قید میں ڈال دیا دوستو ایک دن حیرودیس نے اپنی سلگیرہ کے موقع پر ایک بڑی زیافت کی حیرودیس کی بیٹی نے ناچ کر حیرودیس کو خوش کیا دوستو حیرودیس نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جو چاہے گی میں اس کے لئے کروں گا دوستو لڑکی حیران تھی کہ مجھے کیا مانگنا چاہیے دوستو اس کی ماں نے جو یوہنہ سے نفرت کرتی تھی اپنی بیٹی کو یوہنہ کا کٹا ہوا سر مانگنے کا کہا دوستو حیرودیس یہ نہیں کرنا چاہتا تھا اور جیدہ بھی ہوا تب حیرودیس کے حکم پر سپاہیوں نے یوہنہ کا سر تھال میں لاکر اسے دے دیا دوستو یوہنہ کے شاگردوں نے بڑے دکھ کے ساتھ اس کو دفن کیا شاید وہ یہ جانتے تھے کہ یسو ان کے غم میں ان کو تسلید دے سکتا ہے